نحمده و نسلی علی سوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا تمل لسانی افقه قولی ربی زدن علما اللہم فقهنا فی الدین ربی یسر ویسر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو سورة الباقرہ پارا نمبر وان آیت نمبر 109 اور 110 پہلے تفسیر کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے ترجمہ کریں گے رد کثیر من اہل الكتاب لا يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو وصفو حتی یعطی اللہ بعمره اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل ایمان ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم پھر سے کافر بن جاؤ انہیں پتا چل چکے ہیں ان کے لیے یہ بات فاضح ہو چکی ہے کہ تم حق پر ہو تمہارا رسول تمہارا قرآن سب حق پر ہیں سب سچ ہے اس لیے اب یہ تم پر حسد کرتے ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت عطا کر دی ایمان جیسی تمہیں دولت نصیب ہو گئی یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت یہ نعمت تم سے زائل ہو جائے تم سے دور ہو جائے تم سے چلی جائے کہ خود تو ایمان لاتے نہیں اور تمہیں بھی کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں ابھی پریشان نہ ہوں درگزر سے کام لیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ معاف کر دیں پھر جب جہاد کا حکم آئے گا تو ان سے جہاد کریں اور یاد رکھیں ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ جہاد کا حکم ہوا بہت سے یہودی قتل ہو گئے بہت سے غلام بنائے گئے اور بہت سے جلہ وطن کر دئیے گئے اور یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قرآیش کے رئیسوں کو قتل کرائے تو ان میں ایک آدمی عبداللہ بن عبی بن سلول تھا اس نے اور جو اس کے ساتھ ہے مشرق اور بود پریس تھے انہوں نے کہا کہ اب تو اس دین میں شیخ ہونے کا موقع آن پہنچا کہ اس کا غلبہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور وہ سب ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے یہ بخاری میں موجود ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرمتیاں ایک سو دس میں وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَادُ الزَّقَاةَ اور چاہیے کہ تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو آگے فرمایا وَامَا تُقَدِّمُوا لِعُمْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یاد رکھو جو بھی تم نیکی کا عمل کرو گے یقیناً تم اس نیکی کے کام کو اللہ کے ہاں پاؤ گے یہ مت سمجھو کہ کوئی چھوٹی نیکی ہے یا بڑی جو بھی تم نیکی کرو گے سب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس محفوظ ہے کیونکہ کہ اللہ تمہارے عمل کو خوب دیکھنے والا ہے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے فَمَيَّعَ مَلْ مِسْكَالَ ذُرَّةٍ خَيْرٍ يَرَخ کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا نماز قائم کرتے رہو زکاة دینا یہ اسلام کے بنیادی رقان ہیں تو اسے ہی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو ہے نماز قائم کرنا نمبر تین ہے زکاة دینا نمبر چار ہے اگر استطاعت ہے تو حج کر لینا نمبر پانچ ہے رمضان کی حضی رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق اتا فرمایے کہ ہم پانچ چور کان پورے کر سکیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن حروانہ کیا تو ان سے فرمایا تم اہل کتابگی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گوہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یعنی کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر جب وہ اللہ کو پہنچان لیں تو انہیں بتانا ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض دی ہیں پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکاعت فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے محتاجوں کو دی جائے گی پھر جب وہ یہ بات بھی مال لیں تو ان سے زکاعت لے لینا لیکن ان کے بہترین مال لینے سے بچنا یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کسی کو اگر ہم اسلام کی دعوت دیں تو سارے کے سارے کام اس کو ایک ہی دفعہ نہ بتا دیں ٹھے ٹھے کے آہستہ آہستہ بتا دے جائیں ایک پر عمل کر لے دوسرے بتائیں دوسرے پر عمل کر لے دوسرے بتائیں ایسے ہی بچوں کی تربیت میں بھی اسی حدیث کو مدد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ میں ہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سادھی شرک نہ کرو فرض نماز قائم کرو قائم کرو فرمایا ادا کرو نہیں تو قائم کرو کا مطلب یہ کہ ٹائم کی اوپر پڑھو خوش و خضو کے ساتھ پڑھو اچھی طرح وضو کر کے پڑھو اچھی طرح سمجھ سمجھ کے پڑھو اس کو قائم کرنا کہتے ہیں فرض زقاعت ادا کرو اور رمضان کی روزی رکھو یہ بخاری میں موجود ہے تو اگر وہ اس طرح کے کوئی عمل کرتے ہیں تو سیدھا انشاءاللہ تعالی وہ جنت کا حق دال ہو جائے گا کہ ذرا سبھی شرک نہیں کرنا ایک تو دہلہ کی شرک نہیں کرنا ایک اتا ہے کہ ذرا سبھی شرک نہیں کرنا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالی پر بھروسہ رکھنا اسی سے مدد مانگنا یہاں تاکہ اگر آپ نے کسی سے مدد مانگی ہے کچھ ایسی امداد ہوتی ہیں کہ انسانوں سے مانگنی پڑتی ہے تو ایک دفعہ کہنا تو آپ کے لئے جائز ہوگا دوسری دفعہ کہنا اس لیے کہ آپ اسے یاد کروا دے تو تیسری دفعہ دیا کر کہیں گے تو شرک کے زمرے میں آ جائے گا کیونکہ اس میں یہ عادت ہے کہ آپ اسی انسان پر بھروسہ کرتی ہیں کہ وہ ہی آپ کی مدد کرے گا اللہ سبحانہ تعالی پر کم اور اس انسان پر زیادہ بھروسہ ہو جاتے ہیں یہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان میں بھی سنا کہ اس طرح کی باتیں بھی شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں تو آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے اور یہ اسلام کے پانچوں ارکان پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف بدہ چہتے ہیں کثیرن بہت سے من احلی کتاب اہل کتاب سے لو کاش یردورکم کہ وہ لٹا دیں تم کو من بعدی اس کے بعد کہ ایمانیکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا کفر کی حالت میں کہ جبکہ تم ایمان لے آئے اب ان کی کوشش ہے کہ دوبارہ کفر کی حالت میں تم کو لٹا دیں حسدن حسد کی وجہ سے من اندے انفوسیم ان کے دلوں کی طرف سے من سے اندے طرف انفوسیم ان کے دلوں ان کے دلوں کی طرف سے من بعدی اس کے بعد کہ ما جو تبیجنا واضح ہوا لہم ان پر احق کو حق فافو پس تم سب ماف کر دو وصفہو اور تم سب در غزر کرو حتی حتی کہ یا اکتی لے آئے یا لائے اللہ اللہ تعالی بی امر ہی اپنے حکم کو بی امر حکم کو ہی اپنے ان اللہ بشک اللہ سبحانہ وتعالی اللہ پر کلی ہر شائن شائن ہر چیز پر اللہ کلی شائن ہر چیز پر قدیر قدس ہے و اور اکیمو تم سب قائم کرو السلاة نماز و آتو اور تم سب ادا کرو دو اتا کرو الزکاة زکاة وما اور جو تو قدیمو تم سب آگے بھیجوگے دی آن فسکم اپنی جانوں کے لیے مین خائرین کوئی بھلائی یا بھلائی سے آپ کہہ سکتے ہیں تا جیدو ہو تم سب پاؤگے اس کو تا تم جیدو پاؤگے ہو اس کو تا جیدو ہو تم سب پاؤگے ہو پاؤگے اس کو اندہ پاس اللہ ہے اللہ کے پاس ان اللہ بشک اللہ سبحانہ وتعالی بے ما اس کو جو تاملون تم سب کرتے ہو بسید دیکھ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی بری نیکی ہے کوئی بھی تمہارا نیک عمل ہے سب اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے تم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اس کا عجر شرور پاؤگے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ